موسم کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ کراچی میں مونسون کی دھواندار انٹری ہو چکی ہے کراچی کے مختلف علاقوں سرجانی ٹاؤن، نورٹ کراچی، گلچراچی، گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے آئیشہ منزل، لیاقت آباد، ناظمہ واد میں بھی بارش ہوئی ہے اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ آج سب سے ہی موسم کراچی میں خاصا خوشگوار دیکھا جارہا تھا لیکن شام کے بعد بادل برس پڑے ہیں دن کے کچھ حصوں میں کراچی کے مختلف علاقوں گلستان جوہر اور گلچن اقبال کے ملحقہ علاقوں میں بارش ہوئی لیکن چند منٹ کی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ شام کے اوقات میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے سرجانی ٹاؤن، نورٹ کراچی، گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ آئیشہ منزل، لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بادل ہوئی ہے کتنی بارش ہوئی ہے؟ کیسا موسم ہے کراچی کا؟ دیکھئے بلکل منزل کی یہ پہلی بارش ہے اور آج بادل کھل کر بڑھتے ہیں شہر کے تقریباً تمام ہی علاقوں سے بارش کی ریپورٹ موصول ہو رہی ہیں سب سے زیادہ بارش مشرقی علاقوں یعنی ملی، گلچن حدید، ائرپوٹ اور مارڈل کالنی کے اطراف میں اس وقت ہو رہی ہے نوٹ کراچی، نوٹ ناظم آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد، ڈیفنس، سی ویو، کلیفٹن، صدر، سمیت، شہر کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں وقت سے وقت سے ہلکی سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے مہتما موسمیات کے مدادے سے سلسلہ جو ہے وہ دس جولائی تک بدستور اسی طریقے سے جائی رہے گا ایک ہفتہ گھٹن کا سما تھا بارش کے ہونے کے بعد موسم کافی حد تک خوشگوار ہوا ہے درمی کی شدت میں کبھی آئی ہے لیکن بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقت سے وقت سے وقت سے تک آئندہ مزید دن جائی رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے البتہ موصلہ دھار کنٹینئنس بارشوں کا امکان کو نہیں ہے کسی علاقے میں وہ تیز اچھا مریم پروڈکشن کافی دنوں سے کی جاری تھی اور انہی تاریخوں کے حوالے سے کی جاری تھی بلدیاتی داروں کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے تھے کیا وہ نظر آ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر پانی کے نکاسی کے حوالے سے انتظامات مریم صاحب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پروڈکشن کی گئی تھی کہ آٹھ سے دس تاریخ تک بارشیں ہو سکتی ہیں اور آج بارشوں کا سلسلہ یہ شام ہوتے ہی شروع ہو گیا تیز ہواوں کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا وہیں کراچی کے کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک بادل نہیں برسیں لیکن بیشتر مقامات بیشتر علاقے کراچی کے ایسے ہیں جہاں پر بادلوں نے جو ہے گھن گرج برسا دی ہے اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میر کراچی مرتضی بہاب کی جانب سے اس سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس دفعہ تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے کیا انتظامات کیے گئے ہیں مریم حسن ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں مریم بتائے گا بلدیاتی داروں کی جانب سے محکموں کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے تھے اور جو انتظامات کیے گئے تھے کیا وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے اگر تو تیز بارش ہوتی تو اس کے بعد شہری علاقوں میں جو ہے اربن سٹڈنگ کی صورتحال ہوتی آج سب سے زیادہ بارش جو ہے بارش جو ہے دوپہر کے تک جو ہے قائدوات میں سودہ میلی میٹر جو ہے وہ صرف ریکارڈ کی گئی ہے اور سودہ میلی میٹر میں جو ہے اربن سٹڈنگ کا کوئی امکان نہیں ہوتا رہی بات بلدیاتی داروں کی تیاری کی تو انہوں نے جو ہے نالوں کی صفائی کسی حد تک جو ہے وہ کی گئی ہے اور نالوں سے کچڑا بھی جو ہے وہ نکالا گیا ہے بلوکش جو ہے وہ ختم کی گئی ہے اب آئندہ آنے والے جنوں میں جب مزید مونسون کے سپیل جب کراسی کا رکھ کریں گے اور آئندہ تیز بارش جب ہوتی ہوگی تو اس کے بعد ہی کہا جا سکے گا کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ کیسی رہی ہے لیکن فلحال اگر ابھی کی بات کی جائے تو اور شہر میں جو ہے بارش کی حوالے سے جو ہے کافی اچھے انتظامات جو ہے کی گئے ہیں رین امرجنسی جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے شہر بھر میں اور اس کے ساتھ ساتھ کچڑ نالوں کی صفائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سان علاقوں میں جو ہے بل بورڈ بھی جو ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا ہے کہ بارش سے قبل اگر تیز آنسی چل جاتی ہے تو کسی قسم کا جانے نقصان نہ ہو سکے ابھی بہت زیادہ تیز بارش تو ریکارڈ نہیں کی گئی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میکسیمم چودہ میلی میٹر ابھی تک ریکارڈ کی گئی ہے آج کی بارش کے حوالے سے بات کریں تو کراچی کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی فراہمی میں انٹرپشن کی شکایات موصول ہو رہی ہیں ہاں دیکھئے کے الیکٹرک کی نا اہلی جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور بارش کا پہلا قطرہ گرتے ہی بتائیز علاقوں سے جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے بجلی کی بجلی جو ہے وہ موطل کر دی گئی ہے اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً شہر کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جس میں ناظباد نوٹ ناظباد لیاکتاباد اس کے ساتھ ساتھ ملی اور ائرپورٹ کے علاقے ایسے تھے جہاں پر بارش ہوتے ہی جو ہے فوری طور پر بجلی جو ہے وہ موطل کر دی گئی تھی اور ابھی بھی صورتحال بدستور اسی طریقے سے ہے کہ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے شہر کے تقریباً کافی سارے علاقوں میں جو ہے ظلہ وستی کے جو ہے وہ بجلی موطل کر دی گئی ہے اور اب بجلی جو ہے وہ چھیک مریم بہت شکریہ آپ نے تفسیر تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا شرمن تحریک انصاف کے خلاب توشہ خانہ فوزداری کیس قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کا حق سماعت ختم کر دیا گیا ڈسٹرک انسیشن فورٹ اسلامباد نے بارہ جولائی سے ٹرائل کا فیصلہ سناتے ہوئے اس تغاثہ کے گواہ طلب کے لیے جج ہمایو دلاور نے ریمارک دیئے تحمل کا ایسا مظاہرہ عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پی ٹی آئی کے وکیل قاجہ حارث عدالت میں پیش نہیں ہوئے بارہ جولائی کو توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کا آغاز ہوگا چیرمن تحریک انصاف کا حق سماعت ختم کر رہے ہیں ڈسٹرک انسیشن کوڈ اسلامباد نے آج سماعت ملتبی کرنے کی استضاہ مسترد کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیرمن تحریک انصاف اور وکیل قاجہ حارث پیش نہ ہوئے جج ہمایو دلاور نے ریمارکس دیئے تحمل کا ایسا مظاہرہ عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا سماعت کا آغاز ہوا تو وکیل پی ٹی آئی بیریسچر گوھر علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دے دیں ہم آئندہ ہفتے اپنے دلائل دیں گے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے یاد دلایا اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ایک ہفتے میں کرنے کا حکم دیا ہے جج ہمایو دلاور نے بیریسچر گوھر سے مقالمہ کیا آپ دلائل دیں بس صورت دی کر میں اس کیس میں فیصلہ سنا دوں گا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کا حق سماعت ختم کرتے ہوئے بارہ جولائی کو استغازہ کے گواہ طلب کر لئے جیل میں ائر کنڈیشن سمیت کوئی سہولت مجسد نہیں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی نے جیل میں سہولیت فراہم کرنے کیلئے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست طائر کر دی معاقف اپنایا کہ دل کی آرزہ میں مبتلا 78 سالہ شخص کو طبی سہولتیں نہیں دی جا رہی جیل حکام رکین دیہانیوں کے باوجود سہولتیں نہیں دے رہے کمیشن تشکیل دیں جو ہفتہ وار جیل کا دورہ کر کے ریپورٹ پیش کریں عدالت جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دے فواد چودری کی سانہ نو مئی کے دو مقدمات میں آٹھ اگست تک عبوری زمانت منظور کر لی گئی عدالت نے ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیتے ہو پولیس کو فواد چودری کی گرفتاری سے روک دیا لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا نواز زرداری ملاقات میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات نہیں ہوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہم کسی سیاسی جماعت کے کلاف نہیں ہیں سب کو میدان ملنا چاہیے فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس اس سال ہم نے بینظیر انکم سپورٹ و غرام کا سفر کے پندرہ سال مکمل کیے ہیں منیسٹری ایم آجو ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے اس پندرہ سال تاریخ کا جو ہے وہ ایک کتابچہ ہم نے یہ کتاب شائع کی ہے پندرہ سال کا سفر ہماری یہ پندرہ سال کا سفر ہے اور یہ سفر انشاءاللہ تعالی آگے چلتا رہے گا کشمیر میں بھی دیکھیں ہم پہ جو ہے ایک حکومت مسلط کی گئی تھی جی بی میں بھی اسی طریقے سے حکومت مسلط کی گئی تھی اگر یہ سارا کچھ غلط تھا تو پی ٹے والے اپنے لوگوں کو دے دیں الیکشن کمیشن میں ان کو نوٹس دیں ان کو ڈسکولیفائر کروا دیں ڈیسیٹ کروا دیں اگر ان کے بات نہیں ماند رہے دوبائی کی میٹی کی بات ہی دیکھیں ایک شہر میں تھے سیاسی لوگ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایس سچ اوفیشل میٹنگ نہیں تھی ایس سچ کوئی ایجنڈا میٹنگ کا نہیں تھا دیفرلی جب سیاستدان بیٹھتے ہیں اور آپ اور ہم جب بیٹھتے ہیں میڈیا کے ساتھ تو پولٹیکل ڈسکیشنز ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی اوفیشل سیڈیسمنٹ کی بات نہیں ہوئی کوئی اوفیشل ایسے نہیں ہوا کہ کیا ہونے یا کیا نہیں ہونے اگر کچھ ہوتا دو ہزار تائیس میں نون لیگ کو اسی طرح منڈٹ دے گی جس طرح دو ہزار تیرہ میں دیا تھا لیگی راہنمہ ایسن اقبال کا دعویٰ کا ہے الیکشن کا ہے الیکشن کمیشن آئینی مدت کے مطابق الیکشن کروائے گا آئینی مدت کے بعد حکومت سے الہدہ ہوں گے نگران حکومت بنے گی الیکشن کے بعد سیپیک کو سنتی شعبے میں ترقی دیں گے نماز شریف سے جو زیادتی ہوئی تھی اس کے ازالے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ قوم دو ہزار تائیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اسی طرح مینڈٹ دے گی جیسے کہ دو ہزار تیرہ میں دیا تھا اور الیکشن کے بعد ایک پورے مینڈٹ کے ساتھ ہم سیپیک کو پوری قوت کے ساتھ اب سنتی شعبے کے اندر ترقی دیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا انشاءاللہ ازالہ ہونے کا وقت قریب ہے میں آج رات چین جا رہا ہوں وہاں پر دسویں سالگرہ جو سیپیک ہے اس کے حوالے سے ایک خصوصی جی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں سیپیک کی دس سالہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل کے لیے بھی لاعامل پرچینی قیادت سے بات چیت ہوگی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ یونان حادثے میں مرنے والے مزید پندرہ پاکستانیوں کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے یونان میں پاکستانی سفارت خانے سے جواری تفصیلات کے مطابق مرنے والے نوجوانوں کا تعلق گجرات، گجرانوالا، راولپنڈی، میرپور بہاری اور منڈی بہاودین سے ہے میتوں کو مختلف فلائٹ سے پاکستان بھیجوائے جائے گا یونان کی جانب سے میتیں بھیجوانے کے سارے اخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی یونانی کشتی حادثہ جانبہق مزید پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی یونان حادثے میں پندرہ پاکستانیوں کے ڈی اے نے میچ کر گئے بدقسمت افراد کے نام بول نیوز نے حاصل کر لیا ہے پاکستانی سفارت خانے یونان کے مطابق کشتی حادثے میں یونانی حکام کی جانب سے پندرہ پاکستانیوں کی میتوں کی تزدیق ہو گئی ہے جس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں کشتی حادثے میں ڈوبنے والے چھے نوجوانوں کا تعلق گجرات سے ہے جبکہ چار کا تعلق گجرہ والا سے ہے کشتی حادثے میں ڈوبنے والے پانچ نوجوانوں کا تعلق بلترتیب شیخ اپورا رابلپنڈی میرپور ویہاڑی اور منڈی بھاودین سے ہے کروڑوں روپے تاوان کیوں نہ دیا کچھے کے ڈاکووں نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا ڈاکووں نے شورون کا مالک سمجھ کر ٹیکسی ڈرائیور ارشد محمود کو پچیس جون کو گاڑی خریدنے بلایا اور اغواہ کر لیا ڈاکووں اور مفتول کی بہن کی آوڈیو گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بہن اپنے بھائی کی رہائی کے لیے منتیں کرتی رہی ڈاکووں نے تاوان طلب کیا پیسے نہ دینے پر پانچ بچوں کے باپ کو قتل کر دیا یہ ہے رابلپنڈی کا ریایشی ارشد محمود جو اپنے گھر والوں کو اپنے اغواہ ہونے کی اطلاع دے رہا ہے لیکن پانچ بچوں کے باپ کو کیا پتا تھا کہ یہ اس کی آخری بار گھر والوں سے بات ہو رہی ہے کچھے کے ڈاکو پولیس سے زیادہ باعثر نکلے دو کروڑ روپے تاوان کیوں نہ دیا پانچ بچوں کے باپ کی جان لے لی ڈاکو نے شوروم کا مالک سمجھ کر ٹیکسی ڈرائیور ارشد محمود کو پچیس جون کو گاڑی خریدنے بلایا اور اغواہ کیا میرا بھائی ارشد محمود مغل نے ایک کی بائی ساری کو ایک سیس بوپے ایک ایڈ دیکھتے دیکھا میران گاڑی کا ڈاکوان اور مقتول کی بہن کی آڈیو گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بہن اپنے بھائی کی رہائی کے لیے منتیں کرتی رہی کان سے کرے ہمارے تو کھانے کے لیے نہیں ہے ہم کان سے کان سے ایک ٹائم کھانے کا ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس تاوان نہ دینے پر ڈاکو نے ارشد محمود کو قتل کر دیا لاش رحم یار خان سے ملی بھائی کی موت پر بہن کی اپیل ڈاکو کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا سندھ اور بنجاب کی پولیس سے بے خوف کچھے کے ڈاکو نے تاوان نہ دینے پر دو ہفتے میں تین مغوی قتل کر دیئے ہیں وزرعظم شہباز شریف نے نتیہ گلی میں مفاہمت کی آداشت پر دستخت کی تقریب کے موقع پر غیر ملکی مہمانوں سے جرمن زبان میں گفتگو کر کے سب کو حیران کر دیا وزرعظم شہباز شریف نے غیر ملکی مہمانوں سے فردن فردن جرمن زبان میں خیریہ دریافت کے اور انہیں علاقے کی تاریخ اور حکمت پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے بہتریک اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا مطفزن جرمن زبان ملکی موجہمان جلسوڈی ڈاوڈیز اگر آپ کو بتائیں کہ ملک جنسی حرسانی کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریہ بن گئے پہلے کراچی اور اب اسلامباد میں بھی افسوسناک واقعے نے پولیس اور انتظامے کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگا دیا گلستانی جہر کراچی میں تین روز قبل ایک عباش نے باہجاب لڑکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اب ایف نائن پارک اسلامباد میں ایک وحشی سرعام فہش حرکات اور اشارے کرتا پایا گیا کیپیٹل پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے عوام سے تعاون مانگ لیا ہے سرعام جنسی حرسانی کے بڑھتے واقعات تدارک کے لیے ناکافی نصرات اقتماد پہلے کراچی اور اب اسلامباد ہوا کی بیٹیوں کو سرعام حراسہ کرنے کی کوششیں کی گئیں ملزمان کون تھے؟ تلاش پولیس کے لیے چیلنج بن گئی استعماباد کے ایف نائن پارک میں ناصبہ حرکت کرنے والا کون تھا؟ پولیس تحال سوراک نہ لگا سکی پولیس ترجمان کے مطابق سرکار کی مدیت میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام درچارہ استعمال کیے جا رہے ہیں پولیس ترجمان نے عوام سے ملزمان کی تلاش میں مدد کی اپیل بھی کی ہے کہا اطلاع دینے والے کا نام راس میں رکھا جائے گا نقات نام بھی دیا جائے گا تین روز قبل گلستان جوہر کراچی میں بھی سارے عام حراسانی کا باقیہ پیش آیا مغل ہزارہ گوٹ میں عباش نے باہجاب لڑکی سے سیادتی کی کوشش کی لڑکی کی مضاحمت پر عباش شکس موقع سے بھاگ نکلا ملزم بغیر نمبر پلیٹ کی موٹو سائیکل پر بھاگا شراغ چھپانے کیلئے ماسک پہن رکھا تھا تفتیشی سرائے کے مطابق اب تک ستانوے افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے جو کداروں سمیت اکتیس افراد کو شامل تفتیش کیا گیا ایک سو نوے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیجز حاصل کی گئیں سرائے کے مطابق لیڈی پولیس سمیت تین ٹیمیں تحقیقات میں سرکرم ہیں پولیس نے ملسم کی گرفتاری پر دو لاکھ نام کا اعلان بھی کر دیا کراچی گلچن حدید میں خواتین بھی سٹریٹ کرمینلز کے نشانے پر آ گئیں ڈاکووں نے پرس چھینہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہوای فائرنگ سے بھگدر مچ گئی ملسمان واردات کر کے گلی میں بہ آسانی فرار ہو گئے کراچی میں ٹکیتوں کی دادا گیری خواتین بھی سٹریٹ کرمینلز کے نشانے پر آ گئیں کلچن حدید نے موٹسائیکل سوار ملسمان کی خواتین سے لٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہائی روپ سے دو خواتین نیچے اتھریں تو ڈاکو آ گئے خواتین سے پرس چھیننے کے دوران خاتون زمین پر گر گئی ملسمان ایک خاتون سے پرس چھیننے میں کامیاب ہو گئے موقع واردات پر پولیس بھی پہنچ گئی پولیس کی ہوای فائرنگ سے بھگدر مچ گئی ملسمان واردات کر کے گلی میں بہ آسانی فرار ہو گئے ادھر لانڈی ایک نمبر پر دن دہارے شہری کو گھر کی دہلیس پر لوٹ لیا گیا موٹسائیکلوں پر سوار دو ملسمان شہری کا تاقب کرتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کی شناخت چھپانے کے لیے ایک ملسم نے ہیلمٹ دوسرے نے سرجیکل ماسٹ پہنا ہوا تھا ملسمان لوٹ مار کے بعد بہ آسانی فرار ہو گئے خبر کا اثر بول کے معاملہ اٹھانے پر حکومت سندھ کا ایکشن اسی لاکھ روپے رشوت لینے والے ڈیزی ملیر کی ایک لکھ شبانہ کمل کو گرفتار کر لیا گیا وزیراعلا نے میکمائنٹی کرپشن مقدمہ درج کرنے کے ہدایت کر دی خاتون کی جانب سے رشوت لینے کی ویڈیو سامنے آئی تھی آپ کو بتائیں کہ قومی سرمایہ کاری سہولت کانسل کا دفتر وزیراعظم آفیس میں قائم کر دیا گیا ہے کانسل کی کمیٹیوں کے حکام نے وزیراعظم آفیس میں چارج سنبھال لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ قومی سرمایہ کاری فیزیبلیٹیشن کو کانسل امور چلانے کے لیے وزارت خزانہ سے بجٹ مانگ لیا ہے کانسل اخراجات کے لیے وزارت خزانہ کو ختمی لکھ دیا ہے کانسل کے جانب سے ابتدائی طور پر اخراجات کے لیے چالیس کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے تاحال پنڈ سے مطالب کوئی جواب نہیں دیا گیا سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے بنایا گیا ادارہ عملن غیر فال ہے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کے پاس سملہ ہے ناہی بجٹ لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کے سربراہ گریب میں انکشافات بولے اپوزیشن کے دنوں میں آتھارٹی کے قیام کو نیکی کا کام کہنے والے ساتھ رفیق حکومت ملتے ہی سب بھول گئے میں نے چارج پہلے دو مہینے کے اندر اس کے فنانشل رولز اس کے لیگل ایڈ رولز اور اس کے لیگل ایڈ رولز اور اس کے لیگل ایڈ رولز وہ بنا کے ہم نے بورڈ سے اپروو کروا کے ہم نے کارمنٹ کو بھیجی ہے یہ تو اب لاؤ منسٹری اس پہ بتا سکتی ہے کیونکہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ پر ابھی فنڈز ریکوائر ہیں لیکن ہم غیر فعال نہیں ہیں یہ دو سال نوٹیفائی نہیں ہوئی اور تیسے سال جب نوٹیفائی ہوئی نا اس کے اسطاف تھا اور نائی ایون جو ڈی جی پائنڈ کیا اس کو وہ یہ شیل دی دے رہے تھے اگرہ پورا سال ہمیں اس میں لگ گیا کہ ہم نے یہ کہتے رہے کہ ہمیں فنڈز دیں تاں کہ ہم اس پہ لیگل ایڈ کر رہے ہیں اس نے ایوینیس کہنی ہے سر ایوینیس تو ٹیم ہوگی تو وہ کرے گی نا سرکاری دفاتر کو ایک جگہ ہونا چاہیے عام آدمی کو ریلیف دینا چاہیے میر کراچی مرتضہ وحاب کا تقریب کا تقریب سے خطاب کہا کہ حکومت کروڑوں روپے کرائے پر خرش کر رہی ہے ایک جگہ دفاتر سے وہ بھی بچیں گے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہو سٹی حکومت ہو یا ٹاؤنز ہو ہر جگہ کام کریں گے ہمارے دفاتر آج اگر وکیل آتے ہم سے ملنے کے لیے تو ایک سیکیٹری ایک جگہ بیٹھتا ہے دوسرا سیکیٹری دوسری جگہ بیٹھتا ہے تیسرا افسر چوتھی جگہ بیٹھتا ہے سکیٹرڈ ہیں تو حکومت نے کچھ عرصے پہلے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو سٹی سینٹر ہے یہاں پر اپنی ایک بیلڈنگ بنائیں تاکہ تمام دفاتر کو ایک جگہ کر دیا جائے یعنی کہ اگر کوئی سائل ملنے کے لیے آئے تو ایک ہی بیلڈنگ میں چیف سیکیٹری بھی بیٹھا ہو وزیر بھی بیٹھا ہو مطالقہ سیکیٹری بھی بیٹھا ہو اس کا سیکشن آفیزر بھی بیٹھا ہو سیکیٹری فائنانس بھی وہیں بیٹھا ہو تاکہ بہ آسانی کام ہو سکے حکومت کا اس کا کروڑوں اور کو روپے رینڈ پہ خرچ ہویا ہے مختلف جگہوں پر وہ رینڈ کے پیسے ہم بجا پائیں گے ملوچستان میں مالی بے ذابط کیوں کا انکشاف آرڈٹ رپورٹ میں حکومتی اخراجات میں تقریباً دو عرب روپے سے زائد کی بے قائدگی کا انکشاف ہوا ہے غریب صوبہ لیکن بڑی مالی بے ذابطیگیاں ملوچستان کے حکومتی اخراجات میں دو عرب روپے کی بے ذابطیگیوں کا انکشاف حکومتی اخراجات کی آرڈٹ رپورٹ میں بے ذابطیگیوں کا انکشاف کیا گیا ذرائع کے مطابق مالی سال دوہزار انیس بیس میں ایک عرب پانچ کرول روپے بجٹ الوکیشن کے بغیر الاؤنسز کی ادائیگی کی مد میں خرچ کیے گئے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس میں بھی اٹھانوے کرول روپے سے زائد کی اخراجات بجٹ الوکیشن کے بغیر کیے گئے آڈٹ رپورٹ میں کمزور مالی کنٹرول کو بے قائدگیوں کی وجہ قرار دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کمزور مالی کنٹرول کے باعث ملوچستان میں ہر سال خطیر رقم کی بدعنوانی اور بے قائدگی ہوتی رہتی ہے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز قومی کرکٹیم کراچی ائرپورٹ پہنچ گئی ہے کچھ تیر میں کولمبو کے لیے اورے گی پہلا ٹیسٹ گال میں سولہ سے بیس جولائی جبکہ دوسرا ٹیسٹ کولمبو میں چوبیس سے اٹھائیس جولائی کو کھیلا جائے گا ٹیم کو مزید اوپر لے جانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ملک کی خاطر بھرپورت اوانائی کے ساتھ میدان میں اتریں گے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف سے ٹیلیفانک افتگو اہدا سنبھالنے پر مبارک بات دی زکا اشرف کا بابر آزم کو ٹیلیفان قومی ٹیم کے لیے نیف واہشات کا اثار پاکستان ٹیم کی اس سریلنکہ روانکی سے کبھال کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف نے کپتان بابر آزم کو ٹیلیفان کیا ہے زکا اشرف نے بابر آزم سے کہا کہ پوری جیم کو میری طرف سے نیف واہشات کا پیغام دے طبقہ ہے کہ ٹیم دورہ سریلنکہ اور ایشیا کپ میں پاکستان کے لیے کامیابیاں سمیٹے گی بابر آزم نے زکا اشرف کو چیئرمن منیجمنٹ کمیٹی کا حدہ سمحلنے پر مبارک بات دی اور کہا کہ آپ کے پچھلے دور میں بھی پاکستان نے ایشیا کپ چیتا تھا انشاءاللہ اس پار بھی ایشیا کپ چیت کر پاکستان لائیں گے ٹیم کو مسید اوپڑ لے جانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے خاطر بھربور دعوانائی کے ساتھ میادان میں اتریں گے شاہد افریدی کی بڑی بیٹی اکسہ افریدی پیا دیز صدھار گئیں تقریب رخصتی میں قومی کریکٹر سمیٹ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی شاہد افریدی نے بیٹی کی رخصتی پر جذباتی پیغام شیئر کیا لال جوڑا زیب تن کیے یہ ہے لالا کی بیٹی اکسہ افریدی شاہد افریدی کی بڑی بیٹی اکسہ افریدی پیا دیز صدھار گئیں جہاں دلہن نے لال جوڑا پہنا وہی دلہنیا گولڈن شروانی میں نظر آئے تقریب رخصتی کراچی میں ہوئی تقریب قومی کریکٹر سمیٹ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی مقامی ہال میں بابر اعظم محمد رزوان امام الحق شان مسود سرفراز احمد حسن علی سابق کریکٹر موین خان عرشد خان محمد اکرم اور وقار ہنوس نے شرکت کی شاہد افریدی کی بیٹی کی رخصتی کی کچھ تصمیریں سامنی آئیں جز میں اکسہ افریدی نے والد کو گلے لگایا ہے اور افریدی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت بھی کر رہے ہیں شاہد افریدی نے بیٹی کی رخصتی پر جذباتی پیغام بھی شیئر کیا لکھا کہ میری پیاری بیٹی ابھی بھی کل کی طرح لگتا ہے جب میں نے تمہیں اپنی پاہوں میں پالا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا تمہارا ساتھ کبھی نہیں شوڑوں گا آپ زندگی میں نیا باپ شروع کرنے جا رہی ہیں لیکن میرے دل میں ہمیشہ رہیں گی دعا ہے آپ اور آپ کے شہر خوبصورت زندگی گزاریں خبر دیں آپ کو ٹرانسپورٹ انٹرنیچرل روٹس کنونشن کے تحت برامدی سامان کا پہلا ٹرک روس سے بزری آفغانستان پاکستان پہنچ گیا دونوں ممالک کے مابین باہمی تجارتی حجم ساس سو ساٹھ ملین ڈالر سے زیادہ ٹرانسپورٹ انٹرنیچرل روٹس کنونشن کے تحت سامان کا پہلا ٹرک روس سے پاکستان پہنچ گیا ٹرانسپورٹ کامپنی کے ترجمان نے بتایا کہ روسی تجارتی سامان پہلی بار ٹی آئی آر سی مہیندے کے تحت براثہ اغوانستان ترخم باورڈر سے پاکستان آیا ہے ٹی آئی آر ایک انٹرنیچرل روڈ ٹرانسپورٹ ایک ایگریمنٹ ہے جس کا پاکستان نیانے امیمبر بنے اور ہمارا سینٹرل ایشیا کے علاوہ ابھی نیانے ایک ایگریمنٹ رشیا کے ساتھ ہوگا ہمارے کمیونکیشن کے منسٹر نے اس سال مارچ اپل میں وہ ایگریمنٹ سائن کر گیا تھے اسی ایگریمنٹ کی تحت یہ پہلا ٹرک یہ وہ پاکستان آیا ہے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمیں آٹا نہیں ہیں گر والے جو ہیں ہم لوگ آدھندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل